ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں ماہ رمضان کیسے گزاریں اس سیریز کا اپیسوڈ نمبر 29 لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ ماہ رمضان مبارک کی آخری شب ہم کیسے گزاریں how should we spend the last night of ramadan مبارک and by last night what i mean see 29th could be شب قدر as well because we have been asked to search to look for شب قدر in the odd nights of the last ashram 21st, 23rd, 25th, 27th and 29th we relax after 27th so it's likely that all these four nights were not شب قدر and this 29th well could be the شب قدر so why relax شب قدر کو بھی اسی طریقے سے ہم کو عبادت میں گزارنا چاہیے 29th والی رات کو بھی جیسے ہم نے 27th رات گزاری ہے تو اس کی کوشش کھنے اب اگر 29 تاریخ ہو گئی اور 29 کا چاند نہیں ہوا تو 30th جو شب آئے گی that could be the last night اب اس کی فضیلت سنو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے ماہ رمضان میں ہر رات لاکھوں جہنمیوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اس ایک رات میں پورے مہینے میں جتنے جہنم سے آزاد ہوئے ان سب کی تعداد کے برابر اس ایک رات میں اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے یعنی ماہ رمضان جاتے جاتے بھی ہم کو ریوارڈ کر کے جانا ہے آپ سوچیں کتنا کرم ہے ہم چاپ یہ دے Platform ہم چاپ ہم bowر بھی مزار پر stuck ہمAw Shield ہم Rocket totally دائی ہم عطان اس ہم آزاد سوچ صرح during the whole month equal to that number اللہ سبحانہ وتعالی frees people in that one single night which is the last night of رمضان شریف and when asked by the companions رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم replied it is not شب قدر it is apart from شب قدر وہ شب قدر نہیں ہے صحابہ نے بچاہ کیا وہ شب قدر فرمایا شب قدر اس کے علاوہ ہے شب قدر اس سے الگ ہے یہ ماہ رمضان کی آخری رات کی فضیلت ہے اب اس رات کو ہم کس طریقے سے گزارے ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی عید کا اعلان ہو گیا تو ہم پھر ذکر کو بھول جاتے ہیں اکثر سب ایسے لوگ نہیں ہوتے لیکن جنرل جنرلی بھی سی پیپل نوٹ ایس انواللہ ایس وی یوز تو دیورنگ دی ہول منت ایسپیشلی دی لاسٹ اشرا مگر ہم کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نے ماہ رمضان کی اس طرح قدر کی ہے کیا ہم نے اس طرح اس کی قدر کی ہے جیسا کہ قدر کرنے کا حق بنتا ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید الفطر کی رات آتی ہے فرشتے خوشی مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں در آئیے بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا فرشتے آس کرتے ہیں مولا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے اس کو پورا پورا آج دیا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کو بخش دیا صحابی کرام جب عید کی رات آتی تھی تو کیا کرتے تھے جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منقول ہے کہ عید کے دن آپ گوشہ تنہائی میں ایک کونے میں بیٹھ کر اتنا روئے کہ داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی اللہ اکبر لوگوں نے پوچھا تو فرمایا وہ شخص عید کیسے منائے جس کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے روزے قبول ہوئی ہے نہ ہوئے یہ کون ہیں اللہ اللہ یہ کون ہیں یہ عمر بن خطاب ہیں یہ سیدنا فاروق عاظم ہیں یہ امیر المؤمنین ہیں یہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان نبیوں بعدی کان عمر بن خطاب اگر میرے بات نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا لیکن ممکن ہوتا 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 ہے on the night of Eid al-Fitr tomorrow is Eid al-Fitr people are preparing for Eid al-Fitr they are purchasing materials they are purchasing food items sweets cheeer kurma whatever we are doing but Farooq jazim was crying when asked he said why why I am crying you know why Eid toh wo manayega the real right of celebrating Eid is with the person who is sure that his fasts have been accepted by Allah subhanahu wa ta'ala I do not know I do not know he was crying do we ever cry on such a thing what did we do did we fast as it should have been did we pray as we should have did we do recitation of Quran as we should have I think the answer to most of the questions is no and we we are still celebrating we are still delighted yes it is an inam of Allah subhanahu wa ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala has given us this barakah of Eid and we should celebrate but not without thinking about these things on the last night of my Ramzan and seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala so that at least we could not achieve anything during the whole month achieve that in that last night ہمارا نام کم سے کم اس کی لسٹ میں تو آجائے ان لوگوں کی لسٹ میں جن کو last night میں اللہ تعالی بخشے گا حضرت صالح رحمت اللہ تعالی he was a valiyu allah ان کے بارے بھی یہ ہے allah عقبار did we ever celebrate Eid like this they would all cry together not laugh not having a fun not going on outing not going on any beaches and celebrating they would sit together in the house family gathering they would cry together لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں فرمانے لگے میں غلام ہوں when people asked he said i'm a slave اور اللہ تعالی نے ہمیں نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم فرمائے اللہ تعالی has ordered us to do good and avoid evil ہمیں معلوم نہیں کہ وہ order ہم سے پورا ہوا یا نہیں ہوا we do not know if you have been able to do that celebrating ید is for those people who are safe from the punishment of اللہ تعالی اید کی خوشی منانا اسے مناسب ہے جو عذاب الہی سے امن میں آگیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے آمار قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں یہی سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی اید کا دن گھر نماز اید پڑھنے کے پڑھ گھر میں آ کر دروازہ پڑھ کر رو رہے ہیں لوگوں نے دست دی پیپل نوک آٹ ایز دور یا امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں اللہ اکبر هذا یوم العید لوگوں نے کہا آج اید کا دن ہے today is the day of celebration فاروک آزم replied نعم yes هذا یوم العید و هذا یوم العید یا عید کا بیدن ہے اور یہ وعید کا بیدن ہے انا لا ادری امن المقبولین امن المطرودین امن المطرودین امیر 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 سکتا ہے کہ رونا ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے تو ہمارے ارز کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے امیر 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 محمد شاکر صاحب جس کتاب کے مصنف ہیں تو امیر مقصد یہ نہیں کہ آپ اید نہ منائیں اللہ کی نعمت پر شکر کرنے کا بھی حکم ہے عید منائیں لیکن یہ بھول کر نہ منائیں مگر اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر نہ منائیں چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ علیہ نے ارشاد فرمایا اول منیدعا الیل جننت یوم القیام اللہ جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جننت کی طرف بلائے جائے گا وہ ہوں گے جو خوشی اور غم میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں جننت the people who will be called towards paradise first on the day of judgement are those who praise اللہ تعالی during happiness and sadness when they are happy they say الحمد Surprise when they are sad they say Subhan اللہ or even in The Sadness They Say الحمدللا Those People Who Always The Today Is The Night Which Is The Night Of Eid night of Eid tomorrow is Eid Eid is declared today is the night which is the night of Eid the excellence of remembering Allah on this night is reported in a hadith Sharif Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said the hearts of the people who stand in prayers on the nights of Eid will not die on the day when all hearts will die جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے now عیدین means both Eids Eid الفطر and Eid الادحان دونوں راتوں میں جو عیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل اس دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے یعنی قیامت کے دن لوگوں کے دل مر جائیں گے in another narration اس طرح سے منقول ہے کہ جو شخص پانچ راتوں میں شبیداری کرے پانچ راتوں میں اللہ کی عبادت کرے جاکتا رہے اس کے لئے جنت واجب ہے count these five now a person who worships Allah subhanahu wa ta'ala on five nights paradise is compulsory for him paradise is واجب for him جنت is واجب for him who stays up and worships Allah subhanahu wa ta'ala on five nights now which are those five nights ذل حجہ کی آٹویں نوویں اور دسویں رات the nights of eighth ninth and tenth of ذل حجہ the night of عید الفطر عید الفطر کی رات جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں and the fifteenth night of شابان یعنی شبہ بھراد میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کرے کہ ہم عید کی رات جو آئے وہ بھی اور آخری رات جو آئے ماہ رمضان کی وہ بھی عبادت میں گزاریں تاکہ ہمارا دل مردہ نہ ہو قیامت کی دن ہمارے دل زندہ رہیں تو شبہ عید میں اللہ کی یاد کریں گناہوں سے بچیں غلط کاموں سے بچیں اللہ تعالی ہم سب کو شبہ عید میں مبارک کرے یوم عید میں مبارک کرے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتہ